موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی وصول اللہ محترم ناظرین کرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے محترم ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک اسلامی معلومات ایسے نہج پر ایسے طریق اور پیٹن پر پہنچائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو نیکیوں کے حوالے سے شریع معلومات اور دینی معلومات کے حوالے سے ایک اچھی بہتر انفومیشن جو ہے وہ مل سکے تو اسی سلسلے میں آج ہمارا پروگرام شوال کے روزوں کے حوالے سے ہے محترم ناظرین آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے ہمیں گزشتا چند دنوں پہلے اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا رمضان المبارک کے باسعادت پر افروز لمحات ہم نے اپنی زندگی میں گزارے اللہ تعالی کا شکر ہے اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنے کا موقع فراہم فرمایا اس اللہ کا شکر ہے فللہ الحمد اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کیا ان نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے رہنا چاہیے یا ہمیں رکھنا چاہیے شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے محترم ناظرین آپ دیکھئے رمضان المبارک کا روزہ ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے عجر کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہو لی وانا جزیبی روزہ خالص میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا یہ رب کائنات نے فرمایا عام کیفیت میں عام حالات میں اس کی کیا کیفیت ہے محترم ناظرین آپ دیکھئے رسالت اماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے فرمایا من صوم یومن فی سبیل اللہ جس شخص نے اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھا رمضان کا نہیں عام کیفیات میں عام دنوں میں نفلی روزہ کسی ایک دن کا رکھا باعد اللہ وجہہ عنی ناری سبعین خریفہ اللہ تعالی اس کے ایک روزے کی وجہ سے ایک روزہ جو اس نے اللہ کے رستے میں رکھا ہے کیونکہ روزہ میں روزہ عملی ایسا ہے کہ اس میں ریاقاری کی گنجائش ہی بہت کام ہوتی ہے روزہ رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے خالق کے لیے رکھا ہے اس کو پتا ہے فرمایا باعد اللہ وجہہ عنی ناری سبعین خریفہ اللہ رب العالمین اس روزے دار سے اس سے اور جہنم کے درمیان ستر سال کی مسافت اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں یہ ہے ایک روزے کی فضیلت اور ہم نے شوال المقرم میں ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں حدیث میں آتا ہے اچھے آپ نے فرمایا من ساما یومن فی سبیر من ساما رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستم من الشوال پھر اس نے چھے روزے شوال کے بھی رکھے کیانک من سام الدہر اس کی کیفیت یوں ہے جس طرح اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے محترم ناظرین ہمیں اس کی کیلکولیشن بھی اب کر لینے چاہیے کہ یہ سارے زمانے کے روزے کیسے ہوئے آپ دیکھئے شریعت اسلامیہ کا ایک جنرل پرنسیپل ہے ہم اس کو یونیورسل پرنسیپل کہتے ہیں قرآن کہتا ہے منجاب الحسنت جس نے ایک نیکی کی اس کو دس نیکیاں ملیں گے یہ کم از کم کم از کم شریعت کا ریوارڈ ہے منیمم ریوارڈ ہے جو اللہ تعالی نیکی کی صورت میں دیتے ہیں کہ آپ ایک نیکی کریں اللہ تعالی دس نیکیاں اس کی عطا فرمائیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہترین پیکج دیا ہے اب لینر کیلنڈر کمری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر اس کے عمومی طور پہ تین سو پچپن چھپن یا تین سو چوون دن ہوتے ہیں اب ایک شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے مہینہ اس نے روزے رکھے تو تھرٹی ملٹیپلائی ٹین از ایکول ٹو تھری ہنڈرڈ یعنی تین سو اس کے دن بن گئے پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اس نے چھے روزے مزید رکھے شوال کے روزے رکھے سہی مسلم کی حدیث ہے چھے روزے رکھے اور چھے کو سکس ملٹیپلائی ٹین از ایکول ٹو سکسٹی تو تھری ہنڈرڈ ہم نے پہلے نکال لے سکسٹی یہ نکال لے تو یہ تھری سکسٹی ڈیز بن گئے ایک شخص جو ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے رمضان المبارک کے بعد وہ شخص شوال کے بھی چھے روزے رکھتا ہے حدیث کے مطابق سہی مسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کو کیا جر ملے گا جس طرح اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے یہ عجر ہے سارے زمانے کا عجر اور حدیث آپ سن چکے کہ ایک روزہ بھی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص اس کی منشاہ خوشنودی چاہنے کے لیے رکھا تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ستر سال کی مسافت روزے دار کے چہرے سے جہنم کی آنکو دور کر دیں گے تو محترم ناظرین ہمیں اس کی توجہ کرنی چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے اور پھر یہ ذہن میں رکھئے شوال کے روزے یہ صرف ایک دو تین لگتار کونسیکٹیف فارم میں ضروری نہیں ہے یکم شوال سے لے کر آخری طریق تک آپ آف اڈ آن بھی روزے رکھ لیں اجازت ہے آپ ایک روزہ رکھ کے دس دن چھٹی لے لیں پھر دو رکھ لیے پھر کوئی ایک رکھ لیا یہ شوال پورے میں چھے روزے پورے کرنے ہیں اس کو لگتار رکھنا کونسیکٹیف فارم میں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمیں کوشش مزید کرنی چاہیے کہ ہم میں سے اگر کسی شخص کا بیماری سے روزہ رہ گیا ہے ہم میں سے کسی شخص کا یعنی خواتین کے عموماً روزے ہر خاتون کے رہ جاتے ہیں پانچ چھ سات روزے رہ جاتے ہیں تو وہ خواتین بھی اس طرح احتمام کر لیں اس مہینے میں احتمام کر لیں بڑا عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتے تھے اب ایام میں بیس کے روزے رکھتے تھے بیس کہتے ہیں سفیدی کو سفیدی کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند تیرہ چودہ اور پندرہ کی تاریخ میں ہوتا ہے تو وہ فل پیک پہ ہوتا ہے سفیدی کی صورت میں اور بیس سفیدی کو ہی وائٹنس کو کہتے ہیں یعنی اس کی چمک اس کی سفیدی اس وقت سب سے زیادہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں بیس کے روزے رکھا کرتے تھے سوموار اور جمعیرات کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ سوموار اور جمعیرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وَأَحَبُّ أَيُّرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا سَوْئِمُن میری خواہش اور کوشش ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیشو اَنَا سَوئِمُن میں روزے دار ہوں تو محترم ناظرین روزوں کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول میں ہم تغدو کر سکیں اور اس کی ہمیں بطور مسلمان مومن کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ قریب ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزمان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی